اس کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شیخین جو ہیں وہ اللہ سے بھی جیت گئے رسول اللہ سے بھی جیت گئے اس اللہ سے جس نے قرآن میں کہا اس دین کو سارے دیان پر غالب کرنے کے لیے جس پیغمبر کو بھیجا تھا قرآن میں تین جگہ یہ آیت آئی اللہ تعالیٰ نرام ہو گیا نعوذ بلہ راشدین نے کونسی اپنی جدادیں منائی ہیں اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے وہ مرے ہیں کہ تم کو کہ کیوں نے لالچ تھی پوری زندگی چٹائی پر حضرتوں پر سوتے رہے ہیں مسجد کے اندر اپنے بچے کو خلیفہ نہیں نامزد کیا لوگوں نے عالیٰ کے مشورے دی ہیں حضرت ابو پکر نے اپنے بچوں کو خلیفہ نامزد نہیں کیا علی بھائی جو جشی اور سامہ والی باتیں اس کو کلیریفائی کر دیں گے جی میں نے کلیریفائی کیا ہے یہ موقف کیا بناتے ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ رسول پاک نے جان بوجھ کر ان کو اللہ پاک نے غیبی خبر دی تھی کہ میں دنیا سے وصال فرما رہا ہوں اور ان کو یہ پتہ تھا ان کے بقول کہ جی وہ یہ معاملات عصرہ کریں گے اسی لئے انہوں نے یہ جو شیخین علیہ السلام تھے ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم اس چھوٹے بچے کے اندر ہو کے چلے جو تاکہ یہ لوگ دور ہو جاتے یہ کہتے ہیں یہ پورا سکیفہ والا معاملہ ہوتا ہے یہ ناظرہ لیکن ان کے اندر دیکھیا اس کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شیخین جو ہیں وہ اللہ سے بھی جیت گئے رسول اللہ سے بھی جیت گئے اس اللہ سے جس نے قرآن میں کہا اس دین کو سارے دیان پر غالب کرنے کے لیے جس پیغمبر کو بھیجا تھا قرآن میں تین جگہ یہ آیت آئی اللہ تعالیٰ نقام ہو گیا نعوذ باللہ اور یہ دین غالب ہوا ہے کے نہیں مجھے یہ بتائیں پہلے تو یہ معنی یہ قرآن نے کہا تھا میں غالب کروں گا کیا ہے نا تو غالب رسول اللہ کے دور میں ہوا ہے خلفہ راشدین کے دور میں ہوا ہے رسول اللہ کے دور میں تو صرف مکہ مدینہ اور حجاز کی سرزمین تک تھا رومن اور پرشین امپائر کو خلفہ راشدین کے دور میں گرائے گیا اور یہ اللہ کی اتنی حکمت ظاہر ہوئی ہے کہ یہ رسول اللہ کا کام آگے لے کے چلے ہیں وہ اور دوسری بات بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں رسول اللہ میں اور باقی لیڈروں میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے آپ کے ہزاروں ساتھی مرتد بھی ہو گئے اور یہ وہ ساتھی تھے جو اینڈ پہ صرف آپ کے دب دبے کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے یہ آپ کے صحبت ہی آفتہ نہیں تھے یہ ذہن میں رکھئے گا ان میں سے کسی نے نہیں حضور کو چھوڑا گا بھی وہ حضور کو جینولی پر غمر مان چکے تھے باقی لوگوں نے حضور کو قریش کا غلبہ سمجھتے ہوئے ایک بڑے جنگ جو کی بیعت کر لی تھی کہ جو سب پہ غالب آ گیا وہ ہی چھوڑ بھی گئے اتنے لوگ چھوڑ گئے چند لوگ باقی رہ گئے انہوں نے ان کو بسکس دی اور رحمہ اللہ پرشنس کو بسکس دے دی سوائے اس کے کوئی چیز نہیں ہے کہ کیا بھی مدد ہے اللہ کی اور وہ وعدہ پورا ہو گیا اور پھر دوسری میں اس کو پڑھوڑ کرتا ہوں آپ کے سوال ختم ہو گئے مولا ساکھ کا ایک جملہ سونے کے کلم سے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے یعنی قابل ہے انہوں نے کہا تھا بتاؤ خلوہ راشدین نے کونسی اپنی جدادیں منائی ہیں اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے وہ مرے ہیں کہ تم کو کہ انہیں لالچ تھی پوری زندگی چٹائی پہ حضرت ورس ہوتے رہے مسجد کے اندر اپنے بچے کو خلیفہ نہیں نامزد کیا لوگوں نے علا کے مشورے دیئے ہیں حضرت ابو پر کرنا ہے اپنے بچوں کو خلیفہ نامزد نہیں کیا پوری زندگی کس برسی میں ایک اسلام کے غالب ہونے تک ساری تکلیفہ لالہ سے اٹھائیں جب اس کا فروٹ کھانے کا وقت آیا ہے اس وقت بھی جنگوں کی مسئیبت کاٹ رہے ہیں بڑے وقت میں تو انسان آرام کرتا ہے سوا دو سال حضرت ابو پر کر کی ایک رات بھی سکون سے گزری ہے کتنے معظمے جنگ کھولی ہے منکرین زکاة مسیلمہ قضاء پرشین امپائر اور ایون رومن امپائر کے لیے بھی آپ نے اپنے وہ جب حضرت بلال نہیں ان کو روک رہے تھے حضرت بلال کو بھی بیجنا پڑا حضرت عمر کی پوری زندگی جنگوں سے بھارت ہے پھر اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے مرے زیادہ دا خلیفہ بنا جاتے نا جنہوں نے خلیفہ بنایا بنو مئیہ نے وہ نظر آ رہے ہیں دنیا کے لیے سب کچھ کیا جنہوں نے اللہ کے لیے کیا انہوں نے تو اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا اولاد تو ان کی اسی طرح نہیں رہی ہے محمد بن ابی بکر کو بنو مئیہ نے قتل کیا اب درمان بن ابی بکر کو بنو مئیہ نے قتل کیا ویسے تو کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر کی جو اولاد سے ہیں امام جعفر تو یہ بتاؤ نا امام جعفر حضرت ابو بکر کی اس اولاد سے ہیں کہ جس اولاد کو بنو مئیہ نے قتل کروایا محمی نبی بکر اگلی کالی دست دے ادھی کال دست دے اس کو تو آپ درستی نہیں سمجھتے یعنی اس سے مراد میں ناسبیوں کو کہہ رہا ہوں اور ہمیں دواز لگاتے ہیں جو آئیمہ تھے اہلِ بیعت کے وہ تو حضرت بکر کی اولاد وہ کیڑی اولاد جنہی پروش مولا علی نے کی تھی محمی نبی بکر کی جو جنگِ جمل میں حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے اور جب حضرت عائشہ کا اونٹ گرا اس محمی نبی بکر کے ساتھ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو اترام کے ساتھ گھر روانہ کیا جو مسرد عامل میں حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا تیرہ عائشہ سے جھگڑا ہوگا حضرت علی نے کہا میں بڑا بدبخت ہوں گا تو فرمایا تم نے ایسا کرنا ہے عائشہ کو اس کے گھر تک پہنچا دینا اور پہنچا ہے تو یہ چھوڑ دیں مقدمے میں کبھی بھی کوئی جیت نہیں سکتا پیک اینڈ چوز آپ کریں گے